حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس اپیسوڈ سے مستفید ہوں گے ناظرین اب تک ہم نے اس میں اشارہ کو لے کر جتنی بھی بحث کی وہاں صرف حازہ حازہی یا ذالکہ یا تلکہ کو رکھا اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ملایا آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر حازہ حازہی تلکہ اور ذالکہ کے ساتھ کسی لفظ کو ملایا جائے تو کس طریقے سے ملایا جائے گا اور پھر اس سے معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوگی حازہ حازہی تلکہ اور ذالکہ کو لے کر ہم دو طریقے سے جملے بنا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کے بعد کوئی لفظ نہ جوڑا جائے اور ایک یہ کہ اس کے بعد لفظ جوڑا جائے اس میں معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوگی یہ میں آپ کو اردو میں سمجھا دوں تو شاید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا دیکھئے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے تو اس صورت میں اس جملے کے اندر یہ جملے کا پہلا حصہ ہے اور لڑکا ہے یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے عربی میں اگر ہم کہیں حادہ ولدن تو حادہ جملے کا پہلا حصہ ہوا اور ولدن جملے کا دوسرا حصہ ہوا حادہ ولدن یہ لڑکا ہے اسی طریقے سے حادہی بنتن یہ لڑکی ہے ذالک ولدن تلک بنتن وہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے اب اس کے بعد جب ہمیں مزید گفتگو آگے بڑھانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لڑکا اچھا ہے یہ لڑکا اچھا ہے یہ لڑکی اچھی ہے آپ دونوں کے فرق کو سمجھیں پہلا جملہ ہم نے بولا یہ لڑکا ہے پہلے میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے تو ہم نے یہ کو جملے کا پہلا حصہ بنایا اور لڑکا ہے اس کو دوسرا حصہ بنایا ہادا ولدن جبکہ یہ لڑکا اچھا ہے جب ہم اس طرح بولتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ لڑکا ہے لیکن ہم اس لڑکے کے بارے میں کچھ مزید بتانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ لڑکا اس کو ہم جملے کا پہلا حصہ بناتے ہیں اور اس کے بعد جملے کا دوسرا حصہ لاتے ہیں اچھا ہے جیسے اس جملے میں یہ لڑکا جملے کا پہلا حصہ ہو گیا اچھا ہے یہ جملے کا دوسرا حصہ ہو گیا عربی میں اس کو کیسے کہیں گے ہادا اس کے بعد ہم ولدن لائیں گے ہادا ولدن اب یہ ولدن نہیں رہے گا جب ہم ہازا لے آئے تو ہازا کا تقاضی ہے کہ ولدن یہ نکیرہ نہ آئے یعنی اس پر تنوین نہ آئے بلکہ یہ خاص ہو کر آئے اس پر ال داخل کیا جائے ہازا یا ہازہی تلکہ یا زالکہ کے بعد جو لفظ بھی ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے اس پر ال آئے گا اگر ہم اس پر ال داخل نہ کریں تو پھر بات وہی ہو جائے گی ہادا ولدن یہ لڑکا ہے لیکن اگر ہمیں کہنا ہے جملے کا پہلا حصہ بنانا ہے یہ لڑکا تو ہم کہیں گے ہادا ولدو اب یہ پورا جملے کا پہلا حصہ ہو گیا دونوں لفظ مل کر ہازا اور الولد یہ جملے کا پہلا حصہ ہو گیا اب ہم اس کے بعد جملے کا دوسرا حصہ لائیں گے جس پر ہم ال داخل نہیں کریں گے آپ نے دیکھا یہاں پر ال داخل ہو رہا ہے اور یہاں پر ال داخل نہیں ہو رہا تو یہ جملے کا دوسرا حصہ ہو گیا اور یہ جملے کا پہلا حصہ ہو گیا یاد رکھیں ہازا کے بعد جو بھی لفظ ہم اس پر داخل کریں گے اس پر ال ضرور آئے گا تب ہی وہ اس کے ساتھ ملے گا ورنہ اگر ہم ال داخل نہ کریں تو پھر وہ جملے کا دوسرا حصہ ہو جائے گا تو حاذ الولد جیدن حاذ الولد جیدن تو آپ فرق کو سمجھیں حاذا ولدن یہ پورا ایک جملہ ہو گیا اور حاذ الولد یہ پورا جملہ نہیں ہوا یہ صرف جملے کا پہلا حصہ بننا حاذا ولدن یہ پورا جملہ ہو گیا حاذ الولد یہ جملے کا پہلا حصہ ہوا اب اس کو ضرورت ہے جملے کے دوسرے حصے کی تب جا کے جملہ کمپلیٹ ہوگا تو ہم کہیں گے حاذ الولد جیدن حاذ الولد جمیلن حاذ الجوال رخیصن حاذ الجوال غالن حاذ الکرسیو اسودو 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 کے معنی ہوتے ہیں کالا حاذ الکرسیو اسودو حاذ الکرسیو احمرو احمرو یعنی لال ریڈ امید ہے کہ آپ دونوں طرح کے جملوں میں جو فرق پایا جا رہا ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اردو میں بھی اور عربی میں بھی آئیے اب میں آپ کو مزید تفصیل سمجھاتا ہوں ناظرین ہم نے حاذا کو لے کر مشک کی اور اس کے بعد الولدو آیا حاذ الولدو لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکی حاذ الولدو اس کے معنی ہوئے یہ لڑکا اگر ہمیں کہنا ہے یہ لڑکی تو ہم کیا کہیں گے حاذ البنتو لا حاذ البنتو نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے حاذہ البنتو کیوں؟ کیونکہ فیمنین کے لیے اگر وہ پاس میں ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذہی آتا ہے تو اس کا خیال ہم یہاں پر بھی رکھیں گے تو لڑکی کے لیے ہم کہیں گے حاذہ البنتو حاذہ البنتو حاذ الولدو حاذہ البنتو یہ لڑکی اب چونکہ یہاں مذکر ہے تو ہم یہاں کہہ دیں گے جمیلن اور یہاں کہہ دیں گے یہ معنیز ہے فیمنین ہے تو یہاں پر ہمیں کہنا پڑے گا جمیلتن جمیلتن اسی طریقے سے ہم چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے الولدو کی جگہ پر ہم کرسی رکھ لیتے ہیں کہیں گے حاذ الکرسی حاذ الکرسی جمیلن حاذ الکرسی جمیلن اسی طریقے سے ناظرین ہم ذالکہ کا بھی استعمال کریں گے جیسے ذالک الولد طالب یعنی سٹوڈنٹ وہ لڑکا یہاں پر جملے کا پہلا حصہ ہو گیا وہ لڑکا اور جملے کا دوسرا حصہ جس کو خبر کہتے ہیں وہ ہو گیا طالب عربی زبان میں جملے کے دوسرے حصے کو خبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بتاتی ہے وہ خبر دیتی ہے کہ لڑکا کیسا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر کرسی بھی لگ سکتے ہیں ذالک الکرسی پھر یہاں پر ہم طالب نہیں کہیں گے کرسی کے حساب سے ہم کوئی ورڈ رکھیں گے ذالک الکرسی جمیل ذالک الکرسی طویل ذالک الکرسی رخیص اس طریقے سے اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ وہ لڑکی وہ لڑکی طالبہ ہے وہ لڑکی اسٹوڈینٹ ہے تو ہم کہیں گے تلک ال تلک ال بنت طالبت طالبت وہ لڑکی اسٹوڈینٹ ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں تلک الساعت جمیلت تلک الساعت علالجداری وہ گھڑی دیوار پر ہے تلک الطاویلت امام المدرسی وہ ٹیبل مدرس کے سامنے ہے تلک الغرفت مغلقت وہ کمرہ بند ہے تو ناظرین اکرام میں سمجھتا ہوں آپ نے حاضر کے ساتھ کسی لفظ کو ملانے اور جوڑنے کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا یہاں پر بطور خاص ایک بات کو میں مزید دورہ دینا چاہوں گا وہ یہ کہ جب اگر ہمیں اس طریقے کے جملے بنانے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ ہم زالکہ یا تلکہ یا حاضر یا حاضی کے بعد جو بھی لفظ رکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے مناسب ہو حاضر اگر ہے تو اس کے ساتھ مذکر ہی جڑ سکتا ہے حاضر ہی ہے تو مؤنس ہی جڑ سکتا ہے اسی طریقے سے زالکہ ہے تو وہاں پر مذکر یعنی ماسکولین ہی رکھنا ہوگا اور تلکہ کے ساتھ مؤنس ہی رکھنا ہوگا دوسری بات یہاں پر یہ ضروری ہے کہ زالکہ یا تلکہ یا حاضی یا حاضر کے بعد جو بھی لفظ آئے گا اس پر ال کا داخل ہونا ضروری ہے اگر وہ کسی کا نام نہیں ہے تو ال کا داخل ہونا ضروری ہے کیونکہ تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے اس لئے وہاں پر ہمیں ال لگانا ضروری ہے اسے خاص بنانے کے لئے اگر آپ ال نہیں لگائیں گے تو پھر ہمارا جملہ دوسرے انداز کا بن جائے گا پھر اس صورت میں حاضر جملے کا ایک پارٹ ہو جائے گا اور بنتن یا ولدن یہ جملے کا دوسرا حصہ ہو جائے گا پھر تلکہ بنتن زالکہ ولدن تلکہ بنتن پر ہی جملہ پورا ہو جائے گا اور طالبون طالبتن جمیلن یا جمیلتن کی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے ضروری ہے کہ حاضر حاضری زالکہ تلکہ کے بعد ہم جو لفظی بلائیں اس کو خاص بنا کر لائیں اگر وہ خاص نہیں ہے تو آئیے اب ہم اس کو لے کر مشک کرتے ہیں ناظرین آپ سے آپ کا دوست ملنے آتا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکہ بھی ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں من حاضل ولدو من حاضل ولدو پھر وہ آپ کو بتا سکتا ہے حاضل ولدو خالدن حاضل ولدو خالدن حاضل ولدو طالبن حاضل ولدو طالبن ایسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں من حاضل رجل یا صدیقی عربی زبان میں جب کسی کو ہمیں پکارنا ہو کسی کو آواز دینی ہو یا کسی کو مخاطب کرنا ہو تو اس کے لیے یا لگایا جاتا ہے اپنی مشک کو رکھتے ہوئے آئیے میں آپ کو یا کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں جیسے ہمیں کہنا ہے می فرینڈ یا صدیقی ہمیں اپنے دوست کو مخاطب بنانا ہے اسے آواز دینی ہے تو ہم کہیں گے یا صدیقی او میرے دوست اے میرے دوست یا صدیقی یا اپی اے میرے ابو یا اپی یا امی یا امی یا خالی خالی یعنی مامو یا خالتی یا خالتی خالتی یعنی خالہ یا امی امی یعنی اے میرے چچا چچا جان یا امتی یا امتی امتن یعنی پھوپا پھوپی امتن یعنی پھوپی تو جب ہم یہ کہنا ہوگا کہ میری پھوپی تو ہم یہاں پر یا اے متکلم کا استعمال کریں گے جیسا کہ ساری جگہوں پر استعمال کیا گیا یا ابنی اے میرے بیٹے یا صدیقی یا اپی یا امی یا خالی یا خالتی یا امی یا امتی یا ابنی اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں یا حبیبی حبیبن عربی میں پیارے کو کہتے ہیں یا حبیبی اے میرے پیارے یا حبیبی اسی طریقے سے یا عزیزی بھی بولتے ہیں اوہ مائی ڈیر یا عزیزی اے میرے عزیز اور اگر سامنے آپ کے کوئی لڑکی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یا حبیبتی یا عزیزتی یا حبیبتی یا عزیزتی اوہ مائی ڈیر یا صدیقی صدیقی یعنی دوست یا بنتی اوہ میری بیٹی یا زوجتی زوجتن کے معنی ہوتے ہیں بیوی یا اے متکلم کو ہم نے لگا دیا تو ہو گیا معنی اے میری بیوی اسی طریقے سے ہم وردتن کا لفظ بھی بول سکتے ہیں آپ کو اپنی بیٹی سے پیار جاتا نہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یا وردہ یا وردتی یا زہرتی زہرتن کے معنی ہوتے ہیں پھول وردتن کے معنی ہوتے ہیں گلاب یا وردتی یا زہرتی یا حیاتی حیاتن کے معنی ہوتے ہیں زندگی یا حیاتی او می لائف یا روحی یا روحی روح کے معنی جان یا روحی اے میری روح تو اس طریقے سے ہم اپنے سامنے موجود کسی بھی شخص کو پیار بھرے انداز میں مخاطب کر سکتے ہیں یا اخی یا صدیقی یا امی یا والدی یا ابی اس طریقے سے ہم کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں ناظرین صدیقی اخی اختی اور دیگر الفاظ کی طرح آپ یہاں پر کسی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یا خالد یا خالد یا عائشت یا زید یا رجل یا رجل اے شخص اے مرد یا ولد یا طالب تو اس طریقے سے بھی ہم کسی کو مخاطب کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جب کسی کا نام ہمیں رکھنا ہوگا تو وہاں پر ہم تنوین نہیں لگائیں گے جیسے ہم یا خالد نہیں کہیں گے یہاں پر یہاں پر صرف ہمیں کہنا ہوگا یا خالد یا خالد یا زید یا حامد یا فاطمت یا عائشت عائشہ اور فاطمہ پر تو پہلے سے ہی تنوین نہیں آتی تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور جس نام پر پہلے سے تنوین آتی ہے وہاں بھی تنوین نہیں آئے گی لیکن اگر کسی کا نام مرکب اضافی کی صورت میں ہے تو اس کی شکل ذرا تھوڑی سی بدل جائے گی آئیے دیکھتے ہیں کیسے جیسے کسی کا نام ہے عبداللہ تو یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے عبداللہ کے معنی ہوتے ہیں بندہ اللہ کا بندہ عبداللہ اب عبداللہ نام کے کسی شخص کو اگر ہمیں پکارنا ہے تو ہم کہیں گے یا عبداللہ وہاں پر یا عبداللہ نہیں کہیں گے کہیں گے یا عبداللہ یا عبدالرحمن اسی طریقے سے یا نور الحق یا نور الحق اسی طریقے سے اگر ہم نام کے علاوہ کسی کا عہدہ ذکر کر کے اسے بکار رہے ہیں یا کوئی ایسا لفظ رکھ کر اسے بکار رہے ہیں جو اس کے لئے سوئی ٹیبل ہے مناسب ہے اور وہ مرکبِ اضافی کی شکل میں آ رہا ہے یعنی مضاف مضافلے کی شکل میں آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی حالت یہی ہوگی یعنی مضاف پر ہم زبر لگائیں گے یہ تو زیر ہی رہے گا مضافلے کے آخر میں ہمیشہ زیر آتا ہے لیکن مضاف پر تبدیلی واقع ہوگی جیسے جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے تھے یا آپ کو مخاطب بناتے تھے تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یا نبی اللہ یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی یا سید القوم یا سید القوم اے قوم کے سردار یا رئیس المرکز اے سینٹر کے رئیس جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا مدیر الشریکہ اے کمپنی کے منیجر یا عامل الشریکہ یا موظف الشریکہ یا قبیب المستشفى یا قبیب المستشفى یا ابن عباس جیسے کوئی عباس کا لڑکا ہے تو ابن عباس یعنی عباس کا بیٹا جب ہم یا لگا دیں گے ملا کر پڑیں گے تو علف گر جائے گا ہم کہیں گے یا ابن عباس یا ابن خالد یا ابن حامد یا ابن حلیم امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں اور ہم اس میں ذالک الولد حاد الولد تلک البنت حادی البنت کے بارے میں مزید وضاحت کریں گے اور اس کی مشک بھی کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں دینی بہن نے پورا تاؤن کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی